بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے شبد بتائیں گے ایسی باتیں بتائیں گے جنہیں اگر آپ نے دل سے سنا ان باتوں پر گوھر کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت سی مشکل پریشانیوں سے بج جاؤ گے اور اللہ کریم کا آپ پر فیض نازل ہوگا آپ کے پیرو مرشد کی رحمت نازل ہوگی سو آپ سبی سے بنتی ہے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں پیارے دوستو صرف دکھاوے کے لئے اچھا باننا انسان کے برے ہونے سے بھی برا ہے جو لوگ صرف دکھاوے کے لئے دوسروں کے آگے اچھا بنتے ہیں اچھا بیہار کرتے ہیں وہ لوگ برے لوگوں سے بھی برے ہوتے ہیں برے لوگوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جیسے اندر سے ہیں بیسے ہی باہر دیکھتے ہیں جن لوگوں کو اپنے اندر کوئی برائی کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھو ایسے لوگوں کا پتنہ نشجد ہوتا ہے دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر کوئی برائی جائب نہ ہو جو لوگ اپنے اندر کی برائی جائب کو نہیں پہچانتے ہر سمجھ اپنے آپ کو صحیح ڈھیراتے ہیں کہ بس میں ہی صحیح ہوں ہر گلتی پر بھی اپنے آپ کی گلتی نہیں مانتے کبھی نہ کبھی ایسے لوگ پتن کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کی جندگی کا بیناش ہو جاتا ہے اور یہ ان کی جہالیت کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے اسی لئے ہمیں اپنے گلتی اپنے گناہ اپنے ایب کو پہچارنا چاہیے اور انہیں دور کرنا چاہیے اگر آپ جندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کے مرنے کے بعد بھی جاد رکھا جائے دیا جائے تو آپ اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیں انہیں اچھی شکشہ دیں تب ہی مرنے کے بعد بھی صدیوں تک آپ کا نام جندہ رہے گا دوسروں سے بات ایسے کرو کہ دوسروں کا دل جیت لو اور اپنے دشمن کے سامنے ایسے مسکراؤ کہ اس کا کلیجہ چیر دو جب آپ کسی کے راہ سے کانٹے دور کر رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے راستے سے جھاڑی دار کانٹوں کو دور ہٹا دیا جاتا ہے اگر آپ کسی کے راستے کو روشن کرتے ہیں تو خدا کی جات آپ کے راستوں کو بھی روشن کر دیتی ہے اس دنیا کے عادے لوگوں نے اپنے سپنے اسی لیے شور دیئے کہ لوگ کیا کہیں گے کبھی اللہ سے نہ کہو کہ مشکل بڑی ہے مشکل سے کہو کہ میرا اللہ بڑا ہے آج کے سمیں میں ہم اچھی باتیں سننا نہیں چاہتے اور کسی کی چگلی نندیا برائی کو ہم بڑے چاہو سے بڑے گوھر سے سنتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجر ہو کر دل سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں ایسے لوگوں کے ہمیشہ ساتھ رہو کیونکہ وہ دل کے بہت نرم اور اچھے ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی نشانی ہے کہ بے رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی سیوہ کرتے ہیں ایک بجرگ اپنے بچے کو سمجھانے لگے اور کہنے لگے کہ ایک نیک عورت اور دولت اس آدمی کے پیشے آتی ہے جو یہ تین کام کرتا ہے نمبر ایک جو محنت کرنے سے کبھی نہیں ڈرتا جو اپنے کام سے کبھی نہیں بھاگتا نمبر دو جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اور اپنے گلتیوں سے اور اپنے گناہوں کی مافی مانگتا ہے اور اپنے گلتیوں سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جسے اپنے آپ پر بشواس ہے اور نمبر تین جو لوگ نجر جھکا کر چلتے ہیں ایسے لوگوں کے پیشے نیک عورت اور دھن دولت آتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو اچھے کرموں سے نوازتا ہے دھن دولت اور نیک عورت سے نوازتا ہے دو چیزیں اپنی جندگی میں ہمیشہ یاد رکھو ایک عبادت اور دوسرے نیک تعلقات سو پیارے دوستو آپ ان باتوں پر گوھر کریں جندگی میں اپنائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کریں گے